شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم صود اے نبی یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناو اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے لوگوں جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے موں سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے پھر اپنے علم سے ان کی حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور اس روز آمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کی طولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں اور جن کی طولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے اور ہمیں نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو اور ہمیں نے تم کو ابتداء میں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری شکل و صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے فرمایا تُو بہش سے اتھر جا تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے پس نکل جا کہ تُو زلی لوگوں میں سے ہے اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک محلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھ کو محلت دی جاتی ہے بولا کہ مجھے تو تُو نے گمراہ کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کیلئے بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں غرز مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معاصیت کی طرف کھینچ ہی لیا سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور صدر چھپانے لگے اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھل لم کھلا دشمن ہے دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماباپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتی ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور صرف اسی کی